بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 28 جون 2021 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے سورہ تاہا کی آیت پچپن میں ارشاد باری تعالی ہے اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اسی زمین میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اس سے تم کو دوبارہ نکالیں گے اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا سعودی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ مملکت میں ویکسینیشن کے نئے مرحلے کا آغاز کیا جا رہا ہے جس میں بارہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے افراد کو بھی شامل کیا جائے گا سعودی ذرائع ابلاغ سے جو اہم ترین اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق وزارت سہت کے حوالے سے مزید کہا گیا سعودی وزارت خوراک کے جانب سے بارہ سے اٹھارہ سال کی عمر تک کے فائزر بائیوٹک ویکسین کو منظور کر لیا گیا ہے یعنی بارہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے جو بھی سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کی فیملی کے بچے یہاں موجود ہیں انہیں لازمی طور پر فائزر ویکسین لگائی جائے گی سعودی وزارت سہت کی جانب سے ویکسین کی منظوری سے پہلے اس عمر کی ویکسین کے تجربات کیے گئے جو مکمل طور پر کامیاب رہے تجربات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس عمر کے لیے جو بھی ویکسین مفید ثابت ہو سکتی ہے اس میں فائزر بہترین ویکسین ہے واضح رہے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ مملکت کے ستر فیصد بالغ آبادی کو ویکسین کی پہلی خوراک دیے جانے کے بعد اب پچاس سال اور اس سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے ویکسین کی دوسری خوراک دینے کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے ویکسین کی دوسری خوراک کے حوالے سے وزارت سہت کا مزید کہنا تھا کہ دوسری خوراک کے لیے عمر کا تعیون محرل آوار کیا جائے گا جو ویکسین کی آمد کو دیکھتے ہوئے مقرر کیے جائیں گے جس کے علامی بھی وقت کے لحاظ سے کر دیے جائیں گے بہت سارے غیر ملکی بھائیوں نے میرے چینل پر یہ سوالات کیے آپ نے خبر شیر کی جس میں سعودی عرب سے متعلق تو یہ اعلان شامل نہیں تو اس بارے میں ہمیں سعودی عرب کی صرف خبریں شیر کی جائیں تاکہ ہمیں بروقت سعودی عرب کے بارے میں ہی معلومات مل سکیں دوستو یہ بالکل ایک عجیب سی بات ہے کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہمسایہ ملک ہیں وہاں کے کرونا کے حالات بھی سعودی عرب پر بہت زیادہ اثرانداز ہوتے ہیں یاد رکھیں اس کی مثال بالکل آپ کے گھر جیسی ہے اگر آپ کے آسپروز کے حالات اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کا گھر بھی بے چین ہو جائے گا یاد رکھیں متحدہ عرب امرات گلف کنٹری میں یعنی خلیجی ممالک میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے انٹرنیشنل لیول پر یورپی ممالک سے آنے والی فلائٹس اور دیگر جو بھی فلائٹ ہے وہ کنیکٹڈ یہی سے ہو کر گزرتی ہیں اور پاکستانی اور انڈین بھائی بڑی کسرت میں یہاں پر ملازمت بھی کرتے ہیں ان کی جانب سے جب فلائٹس میں مزید آگے ڈیٹ کر دی گئی ہے تو اس کا اثر دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے کیونکہ یہ ڈیٹ آگے کرنا کسی نہ کسی وجہ سے ہی ممکن ہے تمام صورتحال دیگر ممالک بھی نوٹ کرتے ہیں اور اثرات لیتے ہیں اسی بنیاد پر کہا گیا تھا کہ سعودی عرب بھی اس بارے میں کوئی تاخیر کر سکتا ہے حتمی علامیہ سعودی حکومت کی جانب سے ہی جاری کیا جائے گا یہ کچھ اہم اطلاعات آئیں تھیں جس کو بیس بنا کر آپ تمام حضرات سے آنے والے دنوں میں فلائٹس میں تاخیر ہونے کے امکانات کی بات کی گئی ہے سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا کہ وہ افراد جنہیں حج کے اجازتنا میں بقاعدہ طور پر جاری کیے جا چکے ہیں وہ پہلی فرصت میں کسی بھی قریبی ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین کی دوسری خوراک یعنی ڈوز حاصل کر لیں وزارت نے اہم ترین بیانیاں جاری کرتے ہوئے بتایا کہ اجازتنا میں ملنے کے ہر تالیس گھنٹے کے اندر ویکسین کی دوسری خوراک لازمان لینا ہوگی سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا کہ اجازتنا میں ملنے کے ہر تالیس گھنٹے کے اندر ویکسین کی دوسری خوراک لے لی جائے اور اس کے لیے کوئی پیش کی وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے یاد رہیں وبائی مرس کرونا کی وجہ سے اس سال مملکت کے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہی محدود اعداد میں حج کی اجازت دی جا رہی ہے حج کے لیے لازمی ہے کہ درخواست گزار کرونا ویکسین کی ایک یا دونوں خوراکیں لے چکا ہو جس کی نشاندہی توقع نہ اپلیکیشن پر لازمی ہونا چاہیے جبکہ آزمین کے لیے عمر کی حد 18 سے 65 سال مقرر کی گئی ہے لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جنہوں نے ابھی حج کا پرمنٹ بقیدہ حاصل کر لیا ہے پیمنٹ کر دی ہے فوری طور پر کسی بھی ویکسین سینٹر میں جا کر اسے دکھا کر آپ دوسری خوراک لے سکتے ہیں یہ بہت اچھا موقع ہے اور اس بارے میں حج کے لیے جو بھی قوانین ہیں وہ بھی مکمل ہو جائے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر چار حملے کیے گئے جسے الحمدللہ فضا میں ہی ناکام بنا دیا گیا یاد رکھیں اتوار کو سعودی عرب میں مختلف ذرائع سے جو اطلاعات محصول ہوئی تھی کہ حوثی باغیوں کی جانب سے حملے کیے گئے جس پر فوری کاروائی کرتے ہوئے سعودی ائر ڈیفنس سسٹم نے بھرپور کاروائی کی اور تمام حملے ناکام بنا دیئے خمیس مشید اور جزان کے علاقوں میں نجران کے علاقوں میں اس طرح کی حرکات دیکھنے میں زیادہ آ رہی ہیں کیونکہ یہ حوثی باغیوں کو کافی قریب علاقے پڑھتے ہیں سعودی وزارتے اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ مملکت کے تین علاقوں کی بارہ مساجد کو سینٹائز کرنے کے بعد نمازیوں کے لئے کھول دیا گیا ہے مساجد میں کرونا کیسز کی تصدیق ہونے پر انہیں عارضی طور پر بند کیا گیا تھا سعودی وزارتے اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ گزشتہ ایک سو اکتالیس دنوں میں مجموعی طور پر سعودی عرب میں ایک ہزار چھ سو چراسی مساجد کی سینٹائزنگ مکمل کی جا چکی ہے سعودی وزارتے اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ گزشتہ روز جن تین علاقوں میں بارہ مساجد کو سینٹائز کیا گیا ان میں ریاد، اسیر اور جزان میں چار چار مساجد شامل تھیں جہاں آنے والے بعض نمازیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد مساجد کو سینٹائز کے لئے عارضی طور پر بند کیا گیا وزارتے اسلامی امور نے مملکت کے تمام ریجنوں میں اسلامی امور اور اوقاف کے ادارے کو ہدایت کی ہے کہ کسی بھی کرونا کیس کی تصدیق ہونے پر فوری طور پر وزارت کے متعلقہ شعبے کو مطلع کیا جائے مساجد کی دیکھوال کے لئے مخصوص شعبے میں صفائی سترائی اور سینٹائزنگ کا خصوصی یونٹ موجود ہے جو اطلاع ملتے ہی اپنے علاقے کی مسجد کی مکمل سینٹائزنگ شروع کر دیتا ہے وزارتے اسلامی امور کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لئے مساجد میں آنے والے اپنے جائے نماز ساتھ لائیں صفوں کے درمیان فاصلے کے اصول پر عمل کیا جائے سعودی وزارتے سہت کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں کرونا ویکسن کی دونوں خوراکی لینے کے بعد کسی بھی شخص کے جانبگ ہونے کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے سوشل میڈیا پر اگر کوئی ایسی خبریں چل رہی ہیں تو ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں سعودی وزارتے سہت کی جانب سے اہم ترین ہفتہ وار جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں وزارتے داخلہ اور سعودی وزارتے سہت کے اہم ترین نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ کرونا ویکسن کے حوالے سے آفواہوں پر توجہ دینے کی بجائے مصدقہ ذرائع سے رجوع کریں تاکہ حقیقت کو درست طور پر جان سکیں انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ سہت نے سعودی عرب میں کرونا کی وبا کی حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کو سرحتے ہوئے بہترین انتظامات قرار حوالی وزارتے سہت کے ترجمان نے کہا کہ جہاں کرونا سے بچاؤ کے لیے ایسو پیس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وہیں ویکسینیشن بھی انتہائی اہم ہے سیزنل ویکسینیشن کے حوالے سے ترجمان سہت کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کسی بھی طرح موسمی ویکسین پر اثر انداز نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ جو افراد اس سال حج کرنے جا رہے ہیں وہ کرونا کی دونوں خوراکے لینے کے ساتھ موسمی انفلنزا ویکسین بھی لگا سکتے ہیں اس سے حج پر جانے سے کوئی انہیں مشکلات نہیں ہوں گی وزارتے سہت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ اس وقت مملکت میں ایک کروڑ بہتر لاکھ سے زائد افراد جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد ہیں انہیں فری میں بغیر کسی فیز کے کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے جبکہ مملکت بھر میں پانچ سو ستاسی ویکسینیشن سینٹر کام کر رہے ہیں سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ پیر 28 جون کو مملکت کے مختلف علاقوں میں موسم عبرالود اور کہیں بارش کا کافی زیادہ امکان ہے سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے کہا گیا کہ جزان اسیر اور البہا ریجن کے بلند پہاڑی علاقوں میں بارش کے ساتھ زالہ باری بھی ہو سکتی ہے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں جہاں شدید گرمی ہے کچھ علاقوں میں بارشوں کا سسلہ شروع ہونے سے موسم میں بہت تبدیلی ہوئی ہے بارش کا سسلہ مکہ تل مکرمہ کے بلائی علاقوں تک پہنچ سکتا ہے جبکہ مشرقی ریجن کے بعض علاقوں کے علاوہ ریاد اور حدود شمالیہ کے علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا مملکت میں حفر الباطن میں سب سے زیادہ گرمی 49 ڈگری ریکارڈ کی گئی جبکہ السودہ جو پہاڑی علاقوں پر مشتمل علاقہ ہے 14 سینٹیگریٹ ٹیمپریچر ریکارڈ پر آیا ہے